بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب بلکم ٹو مائی چینل گوڑیا فود ڈائیریز آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بریانی کے ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی جھٹ پٹ بن جائے گی تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرئے گا اس کی یہ خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جائے گی اور اس میں بہت زیادہ ہمیں محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی تو چلی آئیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر بریانی کو بنانے کے لئے میں نے بونلیس بیف لیا ہے 1 کیجی اب میں اسے میرینیٹ کروں گی جس کے لئے میں نے جنجر گارلک پیس 2 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاودر 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر پاودر 1 ٹیبل سپون کیمن سیٹ پاودر 1 ٹیبل سپون کوریانڈر پاودر 1 ٹیبل سپون بریانی مسالہ 2 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون جیویتری 1 ٹی سپون اب میں کچھ سابت مسالے ایڈ کروں گی جس میں 6 کلوفز 4 گرین کارڈمنز اور 2 بلیک کارڈمنز ہیں ڈرائیڈ پلمز 6-8 یہ ضرور ایڈ کریے گا اس کی کھٹاہ سے بہت ہی زبردہ سٹیس بنے گا فرائیڈ انین 1 کپ کے برابر یوگرٹ 1 کپ اس سے پہلے اچھی طرح سے پھینٹ لیجئے گا اب میں اس میں ہاف کپ کے برابر چوپ ٹرمیٹوز ایڈ کروں گی ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو میں اچھے سے اسے مکس کر لوں گی آپ یہ سارا پروسیجور جو ہے وہ ایک دن پہلے بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تو اسے بریانی بنانا بہت ہی آسان ہو جائے گا تو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں 2 ٹیبل سپون لیمن جوز بھی ایڈ کروں گی اب میں اس میں 1 کپ کے برابر اویل ایڈ کر دوں گی اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ساری چیزوں کو میں نے ایک ہی دفعہ میں ایڈ کیا ہے اب میں اسے ایک گھنٹے کے لیے تقریباً فریج میں رکھ دوں گی میرینیٹ ہونے کے لیے آپ ایک دن پہلے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں اسے آپ کا کام بہت ہی آسان ہو جائے گا تو تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکے ہیں اب میں اس میرینیٹ کیاوے بیف کو پریشر ککر میں ایڈ کر رہی ہوں اس طرح سے میں اسے پریشر ککر میں بنا رہی ہوں آپ اسے پین میں بھی بنا سکتے ہیں نارمل پین میں جیسے آپ بناتے ہیں تو اب میں اس کی اچھے طریقے سے بھرائی کر لوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک تاکہ بیف کا کچھا پن بھی ختم ہو جائے اور مسالے بھی اچھی طرح سے بھون جائیں تو میں ہائی فلائم پر اسے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کروں گی ساتھ میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتی جاؤں گی تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے تو بھنائی اچھی طرح سے ہو چکی ہے اب میں اس میں کورینڈر پاورڈر ون ٹیبل سپون منٹ پاورڈر ون ٹیبل سپون ایڈ کروں گی یہ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست بنے گا آپ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریے گا اب میں اس میں تقریباً ہاف گلاس کے برابر پانی ایڈ کر دوں گی یا اتنا پانی ایڈ کروں گی جس سے گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا تو میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں تو میرے لیے ہاف گلاس ہی کافی ہے تو میں لیڈ لگا کر پہلے ہائی فلیم پر اسے بناوں گی جب ایک وسل آ جائے گی تو پھر فلیم کو لو کر دوں گی اور تقریباً دس منٹ میں گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہوگا تو چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے میں نے کھلا سا پین لیا ہے جس میں میں نے وارٹر 9 کپ سالٹ 3 ٹیبل سپون کیومن سیٹ 1.5 ٹی سپون 1.5 بے لیوز 3 سٹار اے سی 3 بلیک پیپر 6 آئل 2 ٹیبل سپون کے برابر ایڈ کیا ہے چاول بوائل کرنے کے لیے آپ نے کھلا سا پین ہی لینا ہے اس سے چاول بہت ہی اچھے بوائل ہوں گے اور کھلے کھلے بنیں گے تو بوائل اچھی طرح سے آ چکا ہے اب میں اس میں کھیوڑا ایسنس 1 فورث ٹی سپون بریانی ایسنس 1 فورث ٹی سپون ایڈ کروں گی اور اس میں چاول ایڈ کر دوں گی چاول تقریباً 3 کپ کے برابر ہیں 5 سے 10 منٹ بوائل کرنے کے لیے کافی ہیں اور ایک کھنی کے برابر ہم نے اسے بوائل کرنا ہے اتنا ہی بوائل کرنا ہے اب میں سٹینر سے سٹین کر لوں گی گوشت بھی اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور بہت ہی اچھا سا مسالہ تیار ہو چکا ہے تو اب میں اس کی لیئرز لگاؤں گی تو سب سے پہلے میں نے نیچے رائس لگا دیا ہے اب میں اس میں جتنا بھی بیف تھا وہ سارا ایڈ کر دوں گی کوئی بھی بریانی بنانی ہو اس کے لیے جب ہم چاول بوائل کرتے ہیں تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ ہم نے اگر ایک کپ چاول لینے ہیں تو تین کپ پانی ایڈ کرنا ہے بوائل کرتے ہوئے تو اسے چاول بہت ہی زبردست بوائل ہوتے ہیں اور کھلے کھلے بنتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ ایک کپ اگر آپ نے چاول لینے ہیں تو تین کپ آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے تو مسالے کی میں نے اچھی سی لیئر لگا دی ہے اب میں اس میں فریش منٹ لیفز کورینڈر لیفز اور فوڈ کلر ایڈ کروں گی اور پھر سے ایک چاولوں کی تیہ لگا دوں گی اس کی اوپر تو میں اس کی دو ہی تیہیں لگاؤں گی اس طرح سے تو چاولوں کی اچھے سے تیہ لگانے کے بعد اب میں اس میں ٹومیٹوز گرین چیلیز فریش منٹ لیفز کورینڈر لیفز بھی ایڈ کر دوں گی اس طرح سے اور تھوڑا سا پور کلر بھی ایڈ کروں گی اسے میں نے پانی میں ہی مکس کیا ہے تو اس طرح سے ایڈ کر دوں گی تو بہت ہی اچھا سا کلر آئے گا فریش منٹ لیفز بھی ایڈ کروں گی یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے ٹیسٹ کی حساب سے جتنا بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیمن سلائسیز کچھ ایڈ کر دوں گی اس طرح سے تو بریانی کی اچھی طرح سے گارنشنگ تو ہو چکی ہے اب میں اسے دمپر لگا دوں گی دمپر لگانے کا فارمولا یہ ہے کہ پہلے آپ نے پانچ منٹ کے لیے اسے ہائی فلیم پر دمپر لگانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے فلیم کو بالکل لو کر دینا ہے اور دس منٹ کے لیے دمپر لگانا ہے تو بریانی بہت ہی زبردست کھلی کھلی تیار ہوگی تو ہماری تو بریانی تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اسے سرک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست کلر آیا ہے اس کا ایک ایک دانا کھلا کھلا بنا ہے اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ بھی بنا تھا میرے گھر والوں نے بڑے ہی شوق سے کھائی تھی تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا کہ آپ سے یہ کیسی بنی تھی تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میں نے کس طریقے سے ایک ہی دفعہ میں ساری چیزوں کو میرینیٹ کر کے اس کا مسالہ بنایا اپنے گھر میں بنائیں اور اپنے گھر والوں کو خوش کر دیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میں پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ